اسلام علیکم دوستو آج ہمارا ٹاپک جو ہے نا وہ پولیس آرڈر اور پولیس رول کے مطابق ہے کیونکہ عوام اور محکمہ دونوں قانون کے اندر رہ کر ہی کام کریں گے عوام کا حق ہے ذمہ داری ہے کہ وہ قانون کے مطابق ان کی بسر کریں گے اور محکمہ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ قانون کے مطابق اپنی ڈیوٹی سارا انجام دیں گے عوام اور محکمہ میں جو بھی قانون سے دور ہوگا اس پر قانونی کاروائی ہوگا آج ہمارا تھوڑا سا ڈسکرٹ کرتے ہیں کہ کیا پولیس کے اوپر بھی ایف آئی آر درج ہو سکتی ہے یا صرف پولیس ایف آئی آر درج کر سکتی ہے لوگوں پر آپ دیکھتے ہیں کہ کن طریقوں پر پولیس پر بھی ایف آئی آر درج ہو سکتی ہے کسی ملزم کو چوبیس گھنٹے کے اندر عدالت میں جان بوجھ کر نا پیش کرنے والے پولیس اہلکار کو ایک سال تک قید اور جرمانہ ہوگا یہ سیکشن ایک سو ستاون پولیس آرڈر دوہدر دو کے مطابق ہے اس کے علاوہ کسی عورت کو تھپڑ مارنے یا برکہ اتارنے والے شخص پر دفعہ 354 تاویرات پاکستان کے مطابق ایف آئی آر درج ہوتی ہے جس کی سزا دو سال قید اور جرمانہ ہے اگر پولیس کسی کو غیر قانونی طور پر حضرازت میں رکھتی ہے تو پولیس پر دفعہ 342 بٹے 344 تاویرات پاکستان اور 155 سی کے تحت ایف آئی آر درج ہوگی اور پولیس اسٹیشن میں محرر کا اہدہ 24 گھنٹے میں ایک منٹ بھی خالی نہیں رہ سکتا اگر اس دوران محرر اپنی سیٹ پر نہیں ہے تو اس کے خلاف بھی 22 رول آٹھ چپٹر 22 رول آٹھ کے مطابق پولیس رول میں 1934 کے تحت ایف آئی آر درج ہوگی پولیس اسٹیشن کے حدود میں کوئی وبائی مرض پھیل جائے تو ایس اے چوئیس کی رپورٹ ایس پی اور ڈرسٹرنگ میڈیکل افیسر کو دینے کا پابند ہوگا چپٹر 22 36 پولیس رول 1934 اگر پولیس چار دیواری اور چار دیواری کا تقدس پامال کرتی ہے تو اس پر دفعہ 452 بٹے چونتیس تادیرات پاکستان اور 155 سی کی اف آر درج ہوگی جس کی سزا تین سال تک قید اور جرمانہ ہے یہ انفرمیشن ان سٹوڈنٹ کے لیے ہے جو اللہ بی کے سٹوڈنٹ ہیں یا لا میں دلچسپی رکھتے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی کیونکہ ان میں عام انفرمیشن ہے جس سے عام عوام کا ہر وقت واسطہ ہوتا رہتا ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ قانون کے مطابق لا کے مطابق جو بھی نئی اچھی ویڈیو آئیں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے شکریہ اللہ حافظ